منامہ کے علاقے عمر خان روڈ پر معمولی تلخ قلامی پر فائرنگ سے پانچ افراد زخمی ہو گئے جبکہ ملزم پپو موقع سے فرار ہو گیا ہے مزید بات کریں گے مدسر نواب سے مدسر بتائیے گا کیا معاملہ ہوا پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں جی ہاں یہ معمولی تلخ قلامی پر جو منامہ کا علاقہ ہے عمر خان روڈ پر دو گروپوں کے درمیان معمولی تلخ قلامی جس پر پپو نامی ایک ملزم ہے اس نے فائرنگ شروع کر دی جس کی زیادہ میں آگر پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طیبی امداد کے لیے حسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کی جو حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ پولیس کی جانے سے ابھی تک ملزم پپو کو تحال گربتہ نہیں کیا جا سکا ہے ملزم ابھی تک فرار ہے اور اس حوالے سے پولیس کی جانے سے کوئی کاروائی بھی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے جبکہ جو ملزمہ زخمی افراد ہیں وہ ہسپتال میں داخل ہے اور ان کی طبیع امداد بھی کی جا سکی ہے لیکن اس حوالے سے پولیس کی جانے سے نہ تو ان کا کوئی دیان ریکارڈ کیا گیا ہے اور نہ اس حوالے سے نہ کوئی تفتیش آگے بڑھائی گئی ہے اس حوالے سے جبکہ دوسری جانے پر دیکھو تو ملزم نے جو ملزمان کو فائرنگ کرنے کے بعد جو وہاں موقع سے فرار ہو گیا اس کے بعد وہاں پر جو ان کے اہل علاقہ کی جانب سے کافی زیادہ اس پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا کیونکہ علاقے میں اس نے اندھا دن سریعام فائرنگ کی فائرنگ کرنے کے بعد وہ موقع سے فرار بھی ہو جاتا ہے اور علاقہ میں خوف اور راست بھی تیار جاتا ہے لیکن پولیس موقع پر ایک تو پہنچتی نہیں ہے جب ملزم پولیس بھی موقع پر نہیں پہنچی جو آدھے سے ڈیڑھ گھنٹے بعد جو ہے واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور وہاں پر جو صرف نام پتہ لکھنے کے بعد تانہ میں واپس چلی گی جبکہ جو زخمی ہیں وہ اسپطال میں سبھی منداز لے رہے ہیں لیکن تا حال تقریباً یہ دو سے ڈائیڈھ گھنٹے گزر چکے ہوئے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے ابھی تک ان کی کوئی درینہ دشمنی کا یہ مسئلہ ہے خاندانی پرشانی مسائل کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا جی نہیں یہ کچھ پیسوں کا لیندین تھا اور پیسوں کا لیندین پر ان کی جو ہے دونوں گروپوں کے درمیان تلق کلامی تلق کلامی ہونے کے بعد جو پپو نام یہ حظم تھا اس کی جانب سے جو فائرنگ ہے شروع کر دی جس کی ضد میں یہ پانچوں فراد زخمی ہوئے ہیں پانچوں فراد کو جو ہے تبھی مداز تو مل رہی ہے لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے جو ابتدائیہ بیان ہوتے ہیں ان کے واقعہ کے حوالے سے وہ اس قسم کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی نہ تو ریکارڈ کیے گئے ہیں نہ ہی کلم بند کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جو زخمی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکام جو ہے اس واقعہ کا نوٹس ہے اور نوٹس لے کر جو ہمیں ان کا پرام کیا جائے گی شکریہ مداز نواغ